ہلو دوستان و بشکار میں ڈاکٹر محمد مرخان آپ کے سامنے ایک نیا کیس لے کر آیا ہوں اس کو اینل پرولیپس بھی کہتے ہیں ریکٹم بھی باہر نکل لیتا ہے اس لیے سے ریکٹم پرولیپس بھی کہتے ہیں ہندی میں سے کانچ بھی کہتے ہیں ہیٹ بھی کہتے ہیں اس کا ریجن یہ ہے کہ نکلتی کیوں ہے یہ یا تو کیڑے بہت سارے پیٹ کے اندر کیڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جور مارتی ہے کبھی کبھی پشاو کا بند لگ جاتا ہے اس کی وجہ سے پشو اٹھتا ہے کبھی کبھی انڈائیشن ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اٹھتا ہے اتنا زیادہ جور مارتا ہے کہ اندر کی جگہ باہر نکل جاتی ہے اور یہ پوری جس جگہ سے لیٹن آتی ہے وہ پوری جگہ باہر نکل جاتی ہے اسے پرولیپس کہتے ہیں اس کے لیے ہمیں ٹریٹمنٹ کرنا ہے کہ آخر اس کی جو سٹیننگ ہے جو یہ ایٹھ ہی ہے اس کے لیے پہلے ہمیں انجکشن لگانا ہے 0.15 ml سیکویل 0.15 ml اس کو ڈیکسہ لگانا ہے اس کے بعد اس کو دھیرے دھیرے جو ہے ہمیں پچھلے حصے سے آگے تک اس کو چڑھتے چلے جائیں یہ دیکھئے جہاں سے نکلتا ہے وہاں اولی ڈالیں گے وہاں اولی ڈالیں گے اور اس کی وجہ سے کرتے چلے جائیں گے اور اپنے آپ یہ دھیرے 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 چلے جائے گا بلکل آپ کو پیشنس کے ساتھ لگانا ہے طاقت نہیں لگانا ہے نہیں تو ٹیئرنگ ہو جائے گی پھڑ جائے گا دیکھئے دیرے دیرے گیا یہ بلکل چلا گیا دیکھئے کی طرح ہو گیا سیٹ ہو گیا اور دوبارہ یہ نکلے گا بھی نہیں اس کو اگلے تین دن تک سیکویل ایک 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 ایمل ڈیلی سیکویل لگاتے رہیں گے تاکہ اس کی ہیٹ بند ہو جائے اس کا وہی طریقہ یہی ہے کہ اس کو جو آخری حصہ ہے وہ اس حصے سے لیں گے اور اس کو چڑھا دیں گے اور یہ بہت صحیح سیٹ ہو گیا کوئی دکت نہیں ہے لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ تھوڑا اورل بتا دیا کریں تو میں نکل آؤں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ بہت سارے کیس ملتے ہیں میل میں فی میل میں سب میں یہ ہوتا آئی ہے اور اس کو دیکھئے بہت بہت شکریہ دنے بعد میں ڈاکٹر مرخان آپ کے سامنے نئے نئے ویڈیو لاتا رہتا ہوں لاتا رہوں گا لوگ کے پاس اس کو شیئر کیجئے کمنٹس کرائیے اور جو بھی پرولم ہو آپ کی آپ بتائیے کس پہ اور نئے ویڈیو بنائیں بناتے رہیں گے آپ لوگ کو نئے نکلی یہ بتاتے رہیں گے